بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ صاحب آزرین و ناظرین کو پیار بڑا سلام عداب خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میں جان رمبوپلی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک شو نیا شو لے کے حاضر ہوں آپ کو ہسانے گد گدانے کیونکہ ہم اچھا خواتین حضرات ایک نمبر سکرین پر چلے گا پہلے میں اس کا ذکر کرتا چلوں 032 0888701 فنکار ان ایکشن اس میں آنے کے لیے آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں اور ابھی میں ایک بہن اور بھائی ہیں جن سے بات کرتا ہوں جنہوں نے بڑی روندی ڈالی ہوئی تھی رو رو کے وہ پہنچ گئے ہم تک مائک ہے آپ کے پاس جی اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے بیٹا جنت تاہیٹ جنت کیوں مایوس ہوئی ہو کیونکہ بہت ایفرٹس کی ہیں یہاں پہ آنے کے لیے ویڈیو کو لنگ سب کچھ کیا لیکن نہیں بن رہا تھا ایک مہینے بعد اب آئے ہیں یہاں چانس ملے بیٹا ہمیں روز ایک ہزار دو ہزار بھائی سو پچیس سو آتے ہیں اور ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم تو لگتا ہے ہم کوئی جن تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سارے کیا ہیں تو آپ گھانا چاہتی ہیں ہم نے آپ کو یہاں چانس دیا چلے آج آپ آگئے ہیں تو یہاں ذرا گنگن آکے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ میں کیا ہے بلے 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 کے ٹور پنجابن دی بلے بلے کے ٹور پنجابن دی جوتی کھل دی مڑوڑا نہیں چل دی ٹور پنجابن دی بلے 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 میمہ دیئے مومپت دیئے بلے بلے میمہ دیئے محمد دیئے سارے پند وچ چانند تیرا مادیے محمد دیئے بلے 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 نیوں تیرا کی لگدہ بلے بلے نیوں تیرا کی لگدہ برسنیے نیت ملا کے اوہ تیرا کی لگدہ بلے بلے بہت اچھے میوزک پہ پہلی دفعہ گایا ہے یس سر گھر میں بغیر میوزک کی گھر والے تنگ نہیں آتے بہت بہت تنگ آتے ہیں لیکن میں ابھی آپ کے ماما بابا سے بات کرتا ہوں کہ آپ ان کو ضرور موقع دیں اور کوئی آپ وقاعدہ بیٹا سیکھو آپ گا سکتے ہو اور ابھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں آغا صاحب کو آپ جانتے ہوں گے آغا صاحب وہ آئیں گے وہ بہت کچھ سمجھتے ہیں میوزک کے بارے میں وہ آپ کو ٹپس دیں گے اور آپ محنت کریں آپ آگے آ سکتی ہیں اچھے جی خواتین و حضرات اب میں چڑھتا ہوں اپنے آج کے موضوع کی طرف آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مسئلہ کا کسی نہ کسی خبر کا پیچھا کرتے ہیں کیونکہ ہم پیچھا کریں گے یار پیچھا اگر آپ اتنا ڈھیلا کریں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم پیچھا کریں گے یہ بات ہے اچھے خواتین و حضرات بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ کیا بات ہے ان لوگوں کی جن کی چار چار شادیاں ہوتی ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں حالانکہ شادی تو ایک کو مان نہیں ہوں دی کیونکہ بیوی اور خوشی دو متزاد چیزیں ہیں ان کا آپس میں کوئی رہبتہ نہیں ہے بیوی آ جائے تو خوشی کم ہو جاتی ہے اور بیوی نہ ہو تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کہاوت ہے نا شادی وہ لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھا کے پچھتایا ہے کتنے ہیں ہاتھ کھڑا کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات لوگ ہیں جو کھا کے پچھتا رہے ہیں اور باقیوں نے نہیں کھایا اور وہ بھی پچھتا رہے ہیں ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے جی جناب محترم عطاولہ قاسمی صاحب انہوں نے کوارے آدمی کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کچھ فائدے بتائیں کہ کوارے پن کے کیا فائدے ہیں تو انہوں نے کیا کہا جی کہتے ہیں جی کوارے بندے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ صبح صویرے بیٹ کے دونوں طرف سے نیچے اتر سکتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی اپنی تنخواہ کا حساب نہیں دینا پڑتا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سالہ نہیں ہوتا اس کا کوئی سالہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول پورا ہوتا ہے اور کبھی دوستوں میں بیٹھے ہوئے سے کبھی فون نہیں آتا کہ سنتے ہو آتے ہوئے ڈبر اوٹی اور چھے انڈے لیتے آنا اور ایک اور بڑا فائدہ ہے جی کہ کوارے بندے کو کبھی بھی بیوٹی پالر کے بار گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا اور اسے یہ بھی کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کوارے بندے کو کہ اس کا کون کون سا رشتہ دار کمینہ ہے ایک اور بڑا فائدہ ہے جی اسے کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے ملنے میں ججک محسوس نہیں ہوتی کھل کھل آگے ملتا ہے شادی کے بعد وہ عجیب گھبر آیا گھبر آیا پھر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اسپین انہوں ملاں بیوی کی کہے گی اور جو سب سے اچھی بات ہے جو مجھے بڑی پسند آئی ہے کمال بات لکھی ہے جی عطالوہ قاسمی صاحب نے اسے کبھی بھی اپنی ماں کو غلط کہنے کا موقع نہیں ملتا کبھی کمارا بندہ اپنی ماں کو غلط نہیں کہتا جب بھی کہتا ہے شادی کے بعد ہی کہتا ہے اچھے جی کبھی بھی اس کی کنگی اور سابن کے اوپر لمبے لمبے بال نہیں لگے ہوتے آرام سے کنگی اٹھاتا ہے کرلی شادی شدہ بندہ کنگی اٹھا کے کینٹہ ہوتے چھو بال ہی کردہ رہے ہیں کبھی پیمپر چوسنی بغیرہ اسے نہیں لینے پڑتے اسے کبھی بھی پیٹی کھول کے سردیوں میں رضائی کو دھوپ نہیں لگوانی پڑتی اور اسے کبھی سستے آلو لینے کے لیے آٹھ کلومیٹر دور نہیں جانا پڑتا اور بیوی کہہ رہی ہوتی نا اتھے جانا تھے پڑے سستے آلو مل دے اسے یہ نہیں پتا کہ اتھے نے اسے زیادہ کا پیٹرن لگ جانا ہے اور اسے کبھی میچ کے دوران یہ سننے کو نہیں ملتا اے شاید افریدی نے کنے گھول کی تے نے اتھاو لاک کاسمی صاحب کے لیے بہت ساری تعلیم کیا زبردست باتیں لکھی ہیں اور کیا بات ہے جی کاسمی صاحب very good اچھا جی آج ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جیسا کہ میں نے بتایا جی کہ ایک صاحب ہے ہم نے پیچھا کیا ان کے گھر تک پہنچے ان سے ریکویسٹ کی ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے دو شادیاں کر رکھی ہیں ہم نے کہا جی آج آپ ہمارے شو میں آئیں گے ہم نے انہیں راضی کر لیا دونوں بیکماد کے ساتھ لیکن وہاں جا کے میری ٹیم کو پتہ چلا مصوب نے دو شادیاں تو کر رکھی ہیں اور بیویاں بڑی تنگ تھی دونوں آپس میں لڑتی جگڑتی تھی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سبق سکھاتے ہیں تو انہوں نے مل کے اپنے میاں کی ایک شادی کر دی اب تیسری سوکن وہ اپنی مرضی سے لائی ہے میاں سے بدلہ لینے کے لیے اب گھر کے کیا حالات ہیں وہ تو جب وہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اچھا یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے دو دو شادیاں کی ہیں سنگل شادی والے تو ہیں انہوں نے کچھ کہا مجھے کہ میں نے کچھ بات کرنی ہے جی یہ آگے ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے حلیمہ حلیمہ کیا کہنا چاہیں گی دو شادیاں فیملی میں کسی کی ہے جی میرے بابا نے تین کی ہوئی ہے آپ کے بابا نے تین کی ہے مجھے پتہ دیں ان کا میں ان کی شگردی کرنا چاہتا ہوں بیٹا ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی وہ تو مہان آدمی ہیں بہت بڑے ہیں وہ پٹھان ہے نا اس لیے پٹھان ہے ان کو غصہ آتا ہوگا وہ صرف اتنا کرتے ہوں گے پلوش ہے چپ شاہ دہردہ پکڑا ہاں با اچھا تو ماشاءاللہ تینوں امیاں اکٹھی رہتی ہیں نہیں نہیں دو امیاں کٹھی رہتی ہیں اور ایک ہم لوگ سیپریٹ رہتے ہیں اچھا آپ اور آپ کی امیاں الگ ہیں دونوں جو آپ کی ستیلی مائے ہیں وہ اکٹھی ہیں ان کی آپس میں محبت اور پیار ہے نہیں اکٹھی رہتی ہیں وہ اکٹھی بھی رہتی ہیں اور ان میں پیار بھی نہیں ہے تو اکٹھی کیسے رہ رہی ہے گھر آمنے سامنے ہیں ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے آپ کے اببہ کو سلوٹ ہے بھائی کہ دونوں بیویوں کو گلی کے آمنے سامنے رکھا ہوا ہے اور کس قسم کی لڑائی ہوتی ہوگی ادھر سے ایک برطن ادھر گیا ادھر سے ایک برطن محلے والے دیکھتے ہوں گے آپ کو کیوں نہیں وہاں گھر لے کے دیا کیونکہ ماما جاب کرتی تھی اس لئے پھر ہم نہیں مانگے اچھا آپ ادھر ہیں وہ کسی اور شہر میں ہیں ہاں جی وہ کسی اور شہر میں ہیں لیکن آپ کے ساتھ سلام دعا تو ہیں ہاں جی لگا شکہ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ادھر لاہور آگے ہیں دوسری بیوی کے ساتھ شفٹ ہوگئے ہیں اچھا ایک بیوی کے ساتھ شفٹ ہوگئے ہیں اب یہاں دو بیوی آمنے سامنے جی تھوڑا دور دوری ہے تھوڑا دور دور ہے تو آپ کے ساتھ کیسا بیہیویر ہے اچھا ہے ماشاءاللہ اچھی ہیں چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے اببہ جی کو بھی خوش رکھے ایک ذرا ادھر اشارہ آیا تھا یہ نیلے ڈرس میں ایک کون کون ہے آپ ہیں جی آپ کیا کہہ رہی تھی السلام علیکم کیا نام ہے بیٹا ہبا سے ٹھیک ہبا کس نے رشتہ داروں میں ڈبل شادی کی ہے میرے پاپا رہے یار آج آج کل تو اب بے بڑے نڈر ہو گئے ہیں ہم نہیں ڈرے رہتے ہیں یا بیگام سن رہی ہو نا سب نے دو تو تین تین کیا میری ایک ہوئی کیا سوچتے ہوں گے کہ ریمبو ہو گے ایک ہی اچھا اکٹھی رہتے ہیں دونوں مائیں ماشاءاللہ یہ کی گھر میں بڑا پیار ہوگا نہیں کتنے مزے اور معصومیوں سے اس کے کہا ہے نہیں اچھا لڑائی ہوتی ہے ان میں ہاں تھوڑی بہت تھوڑی بہت ہوتی ہے کس بات پہ شوہر کے اوپر جانے ہیں اوپر نیچے جانے سے شوہر کے اوپر نیچے جانے سے اچھا اوپر نیچے رہ رہے ہیں اوپر نیچے رہ رہے ہیں آپ لوگ نیچے ہیں اچھا اببہ آتے ہوں گے آپ نیچے ہیں یا اوپر ہیں ہم نیچے رہتے ہیں آپ نیچے ہیں ظاہر ہے اببہ آتے ہوں گے پہلے نیچے والی بیگام کو اسلام کریں گے کہ امی جس او بڑی بڑی ہے نا آپ کی امی بڑی ہے نا تو ظاہر ہے وہ بڑی بیگم ماں جیسی ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے ملتے ہوں گے آپ کی امی سے تو اوپر والی اتھو ہی کیا نہیں دی ایسی ماں کو لی بیٹھے رہیں گا ہوتا ہے تو ہوتا ہے اوپر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا برپن اور چیزیں آتی ہیں آوازیں تو انہیں آتی فورا بھاگ جاتے ہیں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیا نام ہے آپ کی ابوگا ظاہر میں موسیقی ظاہر بھائی بہت ہی تھلے لگے ہو تو سیدھے ہوتا ہے ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے ہم بھی شادی شدے ہیں ہلکے پھل کے لگنا پڑتا ہے لیکن اتنا ہی نہیں کہ آواز آئی تھی جی آیا جی اتنے نہیں ہلکا صاحب اگلی دفعہ اوپر سے آواز آئے تو کہنا آ رہا ہوں آ رہا ہوں کوئی بات نہیں ایک آل نہ ہوئی کہے جی امی چلیں جی آپ کی دونوں امییاں اور آپ کے اببا جی خوش رہیں اور اللہ آپ کے اببا جی کو تفیق دے کہ اتنے زیادہ نیچے نہ لگیں ان کے اببا کی طرح ٹھیک طرح رہیں اکڑ کے رہیں کوئی بات نہیں کریں تیسری بھی کریں آپ کوئی کچھ نہیں ہوتا اور آپ کبھی میسیج دے دیں ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے بات بہت شکریہ بیٹا اچھا جی اب چلتے ہیں بریک کی طرف بریک کے بعد میرے ساتھ ایک ایسے صاحب ہوں گے جن کی انہی کی طرح دو دو شادی ہیں اور ان کی طرح تیسری شادی بھی ہوگی آپ کے اببو کی طرح تیسری شادی بھی ہوگی تین بیویاں ہوں گی ایک شوہر ہوگا گھر میں کیا ہوتا ہے وہ بتائیں گے آج اس شو میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم بیشات رہے ہیں ملتے ہیں ویلکم بے خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آج چکے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے شو کی طرف تو تشریف لاتے ہیں ندیم شاہ صاحب اسلام علیکم سر چلتے ہیں کیا ہوتی ہیں میرے بیشات آپ لوگ لگے ہوئے عورتوں کے نیچے چلتے ہیں میرے بیشات میں ان چیزوں کو میں نے نہیں کبھی مطلب never mind never mind never mind یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے جنہوں نے ایک شادی کی ہوئی ہے وہ بی بی سے ڈرتے ہیں نیچے لگے ہوئے ہیں آپ نے دو کر لی ہیں تین کر لی ہیں آپ درتے نہیں ہیں never اچھا پہلی شادی آپ نے ہمارنا لے ہو ہمار ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا ہماری ہر کوئی آپ کی طرح بھی نہیں ہوتا اگلی سوئی رہے سوٹی بھائی آپ سوئی رہی مشین لاغے کھڑے کبڑے تو انٹے نہیں نہیں میں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا دیکھیں بی بی کا ہاتھ بٹانا کوئی گناہ نہیں ہے میں گھر کے کوئی کام نہیں کرتا میں بتاتا ہوں بی بی برتند ہوتی ہے میں اگر اس کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں میں ہاتھ بٹا دیتا ہوں میں کپڑے دو لیتا ہوں تو اس میں کیا مطلب نیچے لگنے والی بات ہے وہ جھاڑو دیتی ہے میں پوچہ لگا دیتا ہوں یہ کوئی نیچے لگنے والی بات ہے میں باہر سے سودا لے کے آتا ہوں وہ پکا رہی ہوتی ہیں تو میں ساتھ ہیلپ کرتا ہوں دو آنڈیاں میں بناتا ہوں بلکل اور وہ صرف سبزی کاڑتی ہیں یہ کوئی میں نیچے لگا ہوں وہ سبزی کاڑتی ہیں میں گوشت بنا لینا ہے میں فلانہ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی وہ کرتے کپڑے دولن دی میں سالے دی گڑی نو کپڑا مار دینا کو حرج تلینا میرے بھائی اصل جو بات ہے ہاں جی رہ بہت رکید ساریہ اچھا اچھا کیا ہوا کیا ہے اصل اصلیت یہ ہے آپ وہ دکھاوا کر رہے تھے تو پرالک نہیں کیا میں بندہ سبح دپہر شاہ روٹی کھا دے میں یہ چھتر کھا اچھا اچھا آپ بھی وہی بناوٹ کر رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے وہ ایک ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ابو نے تین شادیاں گھر رکھی ہیں کہتے ہیں ابو ڈرتے نہیں ہیں میرا خیال ہے اے اللہ حال انہیں کھار مجھے لگتا ہے نہیں بہت سارے لوگ نہیں ڈرتے اچھا 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 میں ایک منٹ آپ آپ آنےر جا رہے ہیں آپ ایسے نہ کریں بہت ساروں کے دل ٹوٹیں گے آپ ذرا ذرا حوصلہ کریں حوصلہ کریں اچھا پہلی شادی کیا ہوئے کیا ہوئے میں لگا پچھو آگئی ہے اب میں جب تک میں نہیں بلاؤں گا وہ نہیں آئیں گی پیرا کوئی پتہ نہیں نا تو دے ہنی کر کے کر دے میرے پچھو تھاپا تھاپا نہیں نہیں بھابی بہت بری بات ہے ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ آپ کو زندگی دے آپ رونا کہنا نہ کرے ہیں بری بات ہے اللہ آپ کو زندگی دے کوئی نہیں ہے بابی نہیں ایک منٹ اچھا جب تک میں نہیں بلاؤں گا وہ نہیں آئیں گے تو چلیں آپ اس طرف آجیں میں بابی کو بلا لیتا ہوں آپ اس طرف آجیں ادھر آجیں تاکہ آپ کو پتہ چلتے ہیں وہ ادھر سے آئیں گی آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ نیچے جگہ رہا ہے اوپر ہی بیٹھیں کیا ہے کیا ہے کرسی کی چیخ تھی اچھا اچھا کرسی تھی اور گھر دمات تھی کوئی چیخ تھی ہے آپ کی اجازت سے میں آپ کی تالیوں کی گونج میں بلاتا ہوں گی تالیوں کی گونج میں قدر چھکا مارے ہیں انہیں تالیوں گونج میں تو تشریف لاتی ہیں جی ندیم شاہد صاحب کی بڑی بیگم موسیقی موسیقی اسلام علیکم بابی موسیقی بیاگی تیتو بیاگی تیتو میری باپ بابی 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 نہ کریں بابی 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 مجھے مار رہی ہے اچھا امی کہہ رہی ہوں گی اپنی مرضی سے کی تھی بکتو بکتو اب بیٹھے میں ہوں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا میں ادھر ہی ہوں پہلی شادی آپ سے ہوئی پہلی شادی میرے میرے کس چیز دی کمی ہے میں نو دیکھو کیلشیم دی کیلشیم دی دنیا تک چکڑ پاتھا ترے شو دیکھیں مرہ شو خراب نکرین دنیا تکھ رہی ہے میں چکڑ پاتے تیرے شوکرہ آپ نے چکڑ دی تیری جڑیاں اگا لگیا نے نا تیرے انہوں نے کرا نہیں ہویا اگاں لاؤ کے عشق دیاں آپ میں ڈھنی انسان ہے اگو ایٹما اگو ایٹما اچھا دیکھیں چلے چلے بات آپ آرام سے بات کریں ہاتھوں ہاتھوں سے نہیں یہ چھوڑ دیں آتھا پائی نہیں ہوگی اچھا آپ کی پسند کی شادی پسند کی شادی اچھا ایک منٹ اچھا ایک منٹ اچھا اچھا کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو پسند کی شادی تھی لاب میں ہی کی ہے اس نے مجھے پرپوز کیا تھا اچھا میرا خیال ہے ایک منٹ اچھا میرا خیال ہے ایک منٹ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا دھکے سے اس نے مجھے شادی کی ہے ہٹ یعر جون پرمچوا چون درم cameraman پاسند کی کچوٹ آپ میں اس کے خیالے ایک منٹ ایک منٹ یو م efectی بہت بہت مجھے شو کرنے دیں میرا شو رکا ہوا ہے ایک ہی جگہ پہ مجھے شو کرنے دیں میرا ککڑ بڑھنا ہے یار آب بن جائے نا جان چھو چاہے گے مجھے شو کرنے دیں میرے ایک منٹ اگاں تنوں لگی ہے یار میں نہیں آنڈا ککڑ بننا یار کیوں تن شادیاں کتیاں ککڑ بننا نہیں آنڈا ہاں تو ہوگی ایک شادی کتیاں کھر کے بننا میرا مجازی خدا ہے تو چل دھہو جاؤ تو بہت ہے بہت ہے چلو تھے دیکھیں آپ اداس دے کمیں بڑھنا یار تھوڑے پیر کھولے دو میں ہاتھ ہاتھ لے آگے دے تین شادیاں کر لیا ککڑ پڑھانا نہیں آیا صحیح گا لے ایک کی ہوئے تکڑی ہوئے اچھا آپ بیٹھ کے بات کریں آپ اس طرح میں آپ کو شو نہیں کرنے دوں گا آپ تو ہاتھ چھٹے ہیں بھائی کہ دوسری بڑھا ہے وشانہ تو لще ش друз اگے دیکھیں آپ بھائیں منا خراب روندہ اے شو چنو دوسری دن تلاق دے گا میں ان کو بلاتا ہوں ابھی بات کرتے ہیں تشریف لاتی ہیں ندیم شاید صاحب کی دوسری بیگام اسلام علیکم بابی اسلام علیکم اسلام کیسے ہو رہے ہیں وہ جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر اپنے علی بوتل دے میں آپ کو کوٹا ہے میں کوٹا ہے شرف کوٹا اس نے میری چٹنی بنا دیئے چٹنی جو ہے وہ چٹو بٹے پہ بنتی ہے تھوڑی چٹنی تھوڑی زیادہ بنا لیجئے گا آج میرے گھر سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اچھا کیسے ہیں آپ ما شاہ اللہ بابی کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بابی بھی ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے الحمدللہ میں ہی ترسن کو پا رہے ہیں کرنا ڈیس آری اچھا 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 جو بیٹھ کے کریں گے میں کہتے ہوں خبردار میں نے کہا ہے لیو تمہیں کہا ہے آپ کو کہا ہے سمجھ ہی نہیں آتی تمہیں کہا ہے تمہیں کہا ہے تمہیں کہا ہے میں نے رمجو بابی آپ بیٹھے میں کہتے ہوں اس عورت کو باز کروا لیں بکار جانی لکھنا ہو دی مراسن میں ترے کھنے کھول دیا گی تو میرے کلو میرے خوابت کھولے ہے میں نے صرف اتنے ہی کہنا ہے زلیل زلور زلالی آپ بلکہ چھوڑ دیں آپ اس قسم کی بات آپ مت کریں کیونکہ آپ کے موہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتا یہ جب عورتو بولتی نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی یہاں کالین بچھیں گے گاؤ تکیے لگیں گے اور گھنگروں نکلیں گے اور یہ شروع ہو جائیں گے بابی کا نام عمرہ و جان ادا عمرہ و جان فنا عمرہ و جان فنا اور بابی ندا بڑی بابی کی کمی ہے میرے ادا کوئی مقابلہ ہے میں نداس تیرے کار میں کنہ کچھ نہیں کیتا چلی انہا جیز لے کے ہر ہر دو دو چیز لے کے کیا لے گیا یہ تم کیا لے کرے اردو پر بات کرو اردو میں گالت تو قدو پہلے میرے نا اردو ایجا دو دا ہے اردو پر بات کرو مجھے بات کرے اس سے سخت نفرت ہے ایسی ایجوointیڈ تا حرات페 ایہ ایہ اردو سن رہے ہیں آپ اینا مجھے دیکھرہایا اینا مجھے دیکھرہایا ایم میں ملن ہی harga اس ہی وجہ سے اس ہی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑا چھوڑا بھی نہیں ہے بلکہ چھوڑ دوں گا تو چھوڑ میں تیرا 어 حال کرانگی ناں تو سارے زمان اور تمہیں میرا حال کیا کرنا اس کے بابی جو اللہ آپ ہائی پر مت ہو آپ اچھ کر ناک کے اوپر ٹکر مارتی ہوتی ہیں اس کے وہ تھوڑے مارتی ہیں ایک منٹ ابھی 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 لڑے نا ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے ابھی میں آپ آپ تم نے مجھ سے باتتمیزی کی تو تم جانتی ہو مجھے میں باتتمیزی نہیں کرنی میں تاری وکیاں چھوڑیاں مار دیں گی چھوڑیاں مارنی ہیں ایک دہ تو میدہ تیڈ پاتا رہن دہ نہیں کون مارے گا چوری کون مارے گا بکھی میں چوری آپ آہستہ بولیں آپ کو سب کچھ پتا ہے اس کے بابو میں شور کرنی میں نہیں ان کی طبیعت نہیں سکھوڑی سکھوڑی کھانی تھی سکھوڑی کھانی تھی سکھوڑی کھانی تھی میں کھڑا میں تھیر جا میں کہہ میں نے فروٹ لیا دے میں نے کچھی گری لیا آتی انہوں کہہ رہے سکھوڑی کھانی جو ترے بندہ ہوئی تیڈا بھئی ان کی پس جو ترے بندہ شکر کر تیڈا کچھی گری لیا آتی تھی مارے تیڈا لیا آتی تیڈا ساپت گنڈے میں نے دکھا ریمو صاحب میں کہہ رہی ہوں اس عورت کو باز کروالے میں ایک چاٹا پوٹ دوں گی اس کو کہتے ہیں اور تو مارے پر کچھوں کیا اچھا کہا ہے چاٹا چاٹا پوٹ دوں گی ایک بار ایک بار برار رہ كرکس بے بے نو سمجھا لیا ہے میں جھنڈا پوٹ کے ہاتھ سچی دے دینے چاٹا پوٹ کے آسر بھرم ایک منت چاٹا پوٹ بھرم ایک منت اس کو دیکھو اور اس نے دیکھو ہنٹ پہلے اس کو تو دیکھنے دیں کیا ہے آپ کیا رہے نا پہلے اس کو دیکھو پھر اس کو دیکھو اچھا یہ دیکھیں ہونٹ دیکھیں اس کے جسے گلاب کی پنکھڑیاں بیڑا خرق اس کے ہونٹ دیکھیں اس کے یہ خوصرے دے پرس دیز اپ ٹوٹی ہندی نا اچھا خواتین حضار شودہ مزہ دوبارہ کرنے کے لیے ہم آپ کی تیسری بی بی کو بلالیں آپ کے شو کی رونک بڑھ جائے گی اچھا اتنی خوبصورت ہیں یہ دونوں کو رگڑ لو نا وہ یعنی اتنا حسن ہے آپ تو بھائی جان تم یقین کرو میں رات کو کمری کی لائٹیں بند ہوں تب بھی وہ جگمگا رہی ہے اچھا جی اتنی تعریفیں ہیں انتظار نہیں ہوتا اب سب سے چھوٹی بابی کو بلالیں اپنی آنکھیں بند کر لو اچھا آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتی ہیں ندیم شاہ صاحب کی سب سے چھوٹی بیگم شیلا ماں جی ماں جی کیڑی ماں جی بھی ہے ان کی بیگم کو بیجیں ہی کی ایگ منٹ یہ وہ اندونوں کو رکھنے تو اتنی خوبصورت جی میں نے کہا ہے پچھلے سارے میں مولنگ دے میں جب اس ٹائی ہے کیا ہے رمو یہ میرے چیز کی ہے اچھا آہ تو میری زندگی چیز آپ بنیا ہے یہ 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 چان یہ 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 نہیں اپنے پر ہاناا یہ میرے ڈی 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 ڈا ڈی جو ڈی 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 میں نے کی مارنا جڑا آپ تھوڑا جا کے ہولے آگے ہنڈی بکا ہوندے اے دی جگہ کرانے مسئلے ہوندے نے جڑا تھوڑا کے ہولے ہوندے نا کس ہونے پورا مار دے اندھائی جان آپ کیوں اس قدر مجھ سے میں نے اے جڑی اے زہر لگن دے یہاں آنے ان کو میں چھوڑ دوں گا اے مداریہ کے بہن کے سکڑ پین آ لیا جڑی شیلا میں تیرا ویا کر آیا ہے یہ یہ ہے یہ یہ دیکھ رو یہ میری ٹوٹی فروٹی ہے یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے یہ اس کی ٹوٹی فروٹی یہ اس کا برفالہ گولہ یہ ریمبو یہ میرے چلغوزے ہیں یہ میرا خوشک میوہ بیہ جا ہکاروے میں نبیہ کیتا ہے کہ تکان کھولی ہی ہوئے تھے بابی آپ بیٹھیں آم تر جانا کس نے کہنا چنگوزہ ہے کس نے کہنا برفالہ گولہ ہے گا میں کہ تری بیوی ہیں میں تیرا حاک نہ کہا بابی آپ جانے دیا نہیں سیلا میں جانا آشتہ بابی اگر اگر تمہیں پرانا کیا تمہیں ساتھ بہٹھیوں تو بھی جا کرنے بہت دیا اچھے ساتھ دیا گالا کیسے پاسے لونی نہیں دائی بابی سواتینو حضرات تینوں بیگمات آچکی ہیں اور ندیم شاہد صاحب بھی در ہے وہ بوتل نہ مگای بوتل نہ مگای میں نہیں پین دیگی بوتل بوتی پیتی بوتی کیوں آپ کو بوتل نہیں بوتل نہیں ہے تو آپ سے مگا نہیں کیوں پہلے گا میرے ایک دوسرے بوتل مگای ہے وہ گیس ہالی سی گیس ہوتے زیادہ سی انہیں پیتا ہے سدھی چھاتنا تین دوہ تینوں حضرات شو کا بڑا مزا آنے والا ہے کیونکہ ہم تین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت 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 شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج بات ہو رہی ہے جی جو ایک ایک دو دو تین تین شادیاں کرتے ہیں ان کے گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں اور شادی بھی وہ خوشی سے کرتے ہیں یا مجبوری سے یہ ذرا پتہ چلے گا جی کہ اگر دو تین چار شادیاں انسان کرتے ہیں ہاتھ چھتر بے پیان دے ہیں تو کوئی ہے چھتر مہارنے والا میں میاں میں تکر مار دوں گے کونچہ نہیں بولے تیائے سیرے دا کو پکھے جنیا ہے لای والو دے ہیں خانومد کا نہیں جاتا نہیں تیہنے نو میرے سامنے نا بہ تو تم تھوڑی تے سپر تو کرو میری کوکنیٹ انہوں نے چوکلیٹ ہے انہوں نے چوکلیٹ ہے کس کو کس کو تو میں اچھا ہی نہیں سمجھتا میں مو پہ کروں ہاں میں نے اچھا ہی نہیں سمجھتا میں ترے گردے میں فیل کیتے ہیں گردے فیل کی میں گردے نے ٹوشن نہیں رکھتے تھی فیل کیتے ہیں با جی ٹککر مارتی ہوتی ہیں چو تم بھی ان کے ساتھ دیتور دونانی بول انور مقصود دی دیکھو گر میں اگر آپ مطلب اچھے طریقے سے رہیں دیکھو میں کھاتے پیتے گھرانے کا ہوں ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے مجھے کوئی چھے ساتھا گھرا جو کھاندھا ہے نظر آ رہا ہے کھاتے پیتے گھرانے چاہا رہی ہے چھے ساتھا گھرا جو کھاندھا ہے جو میرا دیرو ٹی ویانو دین دینے لو کی کیوں مجھ سے اتنی بدگمان ہو میری بادامو والی کلفی کیوں شاہد صاحب بادامو والی کلفی وہی پھٹے ہوئی دودھ کی مجھے مجھے ذرا پہلے ذرا سیدھا کرنے دیں شوگ لوگوں کو سمجھ آئے آپ کی شادی ہوئی دوسری شادی کی بجا کیا بنی آپ نے شاید انہیں خوش نہیں رکھا دوسری شادی کی بجا کیا میرے کلو پوچھ میں انہوں سے گھڑ لانتی باری 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 مجھے دوسری شادی کی بجا مجھ سے پوچھیں گے یہ ایڈے ایڈے مڈے وال اتر دے سے تیری شیٹ آتو ایڈے وال اتر دے سے تیری شیٹ آتو لپسٹک دے لیشان کولر تے کیڑی بیبے نو ملکے آندہ سی میں دو سال برداشت کی تے بلندر دو سال میں فیر بھی چپ رہی میں نے فیر بھی آ کر لیا وہ بیبے میں ہوں اب ندیم صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا ضرورت تھی کہ دوسری شادی کرنے کی دیکھو نمبو یہ بری سمپل بات ہے کہ میں نے اس سے کیوں شادی کی دوسری شادی میں نے کیوں کی دیکھو آپ ایک بیوی آپ کو خوش رکھا آپ کی ایک شادی بیگم نے آپ کو خوش رکھا ہوا آپ کا گھر ایک جنت ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو ایسی صورت کیوں پیش آئے گی کہ آپ شادی کریں دوسری یقیناً آپ آپ نے کوئی گھڑ بڑ کی ہے گھڑ بڑ کی ہے یار میں مجھے عادت ہے میں برینڈڈ چیزیں لاتا ہوں برینڈڈڈ کپڑے پینتا لندے جو لاتے نیہ لندی جتھی پاندہ کہندا ہے بھام کا ذرا تمیز نہیں ہے کہ ہزمان کی عزت لوگوں میں کیسے بناتے ہوتے ہیں برینڈڈڈی پہنتے ہیں جی برینڈڈڈڈڈڈی تہ پہنتا ہوں یہ اس طریق سے جلا دیتی ہے یہ ریڈی میٹ لیتے ہیں ریڈی میٹ ریڈی میٹ ریڈی میٹ ساپ ریڈی میٹ لیا ہے آپ بھی ان کے ساتھ مل گیا میرا چکن شوارمہ اچھا یقین ہے کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے تو دوسری شادی ہوئی ہے میری دوسری شادی گڑ بڑی ادروایز میں نہیں کرتا اچھا میرا کچھو داس کی گڑ بڑ کیتی میں یہی تمہارا کچھوڑ کہ تم بدزبان یہاں یہ لاؤڈ بولتی تو میرے ساتھی بڑی گالا کڑ دی ہونے تھے آشتہ بولو ہوئی پڑا دلے دلو چھوڑنے چکی میں دن دا دیا دیکھیں جی دوسری شادی یہ حمول ہے تو اس نے آپ نے بڑیاں سے بڑیا پٹوائے وہ ہی ہو przep حمول ہے عباس یا تعلق اکر دار دیا دی اندین پھوکیتا میرے پہر آمنل میں دیا کیوں میں پیسے دینکتا بہی دور پیزنہ کیوں میں پہنے دے دی جی سو بجہ دے دیکھیں یہ ہے یہ ہے آپ جیتنے والی بات اب کیسیté بچکتی ہو میری ہئی بھی کوکرنٹ کیا باتی کرتی ہے آجا جی دونوں میاں بیوی سے بڑی بیگم سے اور آپ سے سوال ہے کہ کتنا عرصہ آپ پہلے خوش رے شادی میں ذرا یعنی کہ اسی دن میں شادی کی تھی سیکل کرائی تھی لیا نہیں کچھ دن تو خوشی سے خوشی سے گزارے ہوں گے کچھ دن بھائی کچھ عرصہ میں نے اس کے ساتھ بڑا چھا گزارا ہے جو نینے دن تھے دو چار شے ماں جب تک اس کی والدہ نے اس گھر میں انوالمنٹ نہیں کی میرا بڑا سکھ کی تھا اس کی ماں نے اس گھر میں جب انوالمنٹ کی ہے اب اس سے میں نے شادی کی نا اس کی ماں ہے نا بھائی ہے نا بہن ہے کوئی میں نہیں میں براہ لے رہا آپ مجھے یہ بتائیں آپ پڑی لکھی لگتی ہیں آپ نے کوشش نہیں کی آپ پڑی لکھی ہیں کہ چلیں ان دونوں کی نرازگی بھی اور آپ تینوں ہسی خوشی رہیں نہیں کلی ٹیٹھے ڈبل منزلہ ہو رہا ہے ٹیٹھ نہیں ہوتی یہ کمپرمائز ہوتا ہے آپ ان کے موناں لگیں ایدر دیکھو ایدر دیکھو ایدیا باما چیک کرو ایدر ایک ویکس ہی نہیں کراندی چھے چھے یہی چیزیں میں لائک کرتا ہوں یہ کیا لائکنگ ہے یہ اٹھے اٹھے باہر یہ اب ہاتھ دیکھو یہ ہاتھ دیکھ رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ کتے دے پنجیر گیا تھے لیکن میں نے پسا یہ مجھ سے ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہم کے دید اٹھا کو یہ وہ ہاتھ ہے یہ کوئی گا نہیں کی موڈل نہ دے ہو جائیوں دے نہیں میری موڈل نہ دے میں ڈائٹنگ دے ہمیں میں ساری زندگی پرگری کھا دے تو ڈائٹنگ دے نہیں میں کیمہ کھا دے ہی نہیں ساتھے مل ادکان ہی نہیں گوشت دی کوئی بجی موڈل ہے چھتر موڈل ہے چلے مجھے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا پانچ سال پانچ سال ہوں میں آپ کی شادی کو چار سال اور ابھی آپ کی یہ تو ابھی میرے دادا میرانی ہویا ابھی تو مہندی بھی نہیں اتری ان کی ابھی تو ان کی کبر کی یہ ہاتھ جو ہے یہ یرکان کی وجہ سے پی لے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک مہندی نہیں اتری لیکن رنگ اتر رہا ہے چلے لو کشنا کش اتر نہیں دے آنا اے دا ہی تکر کردانی اتر ہے بڑی بابی بڑی بابی بڑی بابی پانچ سال میں آپ کی ماشاءاللہ بچے بچے کتنے ہیں میں نے بھی سوال کر کے میں سٹوڈیو دے جارے لاؤن آئی ہیں میں آرہا ہوں باری باری پہلے بڑی بابی کا پہلے ادر جائیں گا تو ہی یہ دے رکی ساپ پہ یہ بھی پہلے ادر جاندہ پھر ادر کیونکہ مرد کیا ہوگئے مرد کیا ہوگئے مردوں دے ہی سرانے اے دے سرانے آپ کے تین بچے ہیں جو مرضی کہو میری زیادہ باداموں والی پھر نہیں تم جو مرضی کہو ایٹما ایک دو ہی رہ گئے نی اس تو بادنے میں انطلاق ہی دے نی سب سے چھوٹی بابی مجھے پتہ چلا ہے میری ٹیم نے بتایا ہے کہ آپ پہلے تین خاند مار چکی ہیں ملنگی ہیں پہلے تین خاند دلیٹ کر چکی ہیں دلیٹ یہ آپ کو پتا تھا جی مجھے پتا تھا اس کی سرانے آپ نے اسی لئے شادی کروایا کہ ان سے جو شادی کرتا ہے وہ مار جاتا ہے آپ اپنے خاند سے بدلہ لینے کے لئے اے دینا بیا کرے گا مار جائے گا وہ دا پانچ کلو بزنواد گیا ہے اے میری بیس فرینڈ ہے کسی اے کہہ دی میں اپنے بندے دے یہ ساکر لیا نہیں انہیں نے مرتے لیا میرے لیا تو دی ری جہی 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 کھیش کے دیکھو میری اس سے نظر نہیں اٹھتی میرے دل ہی نہیں چاہتا توجہ دکھا تو یہ جانا سلیم پیار ہوتا ہے دیوانا سلیم تیری باہوں میں مر جائے ہوں ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی جی ندیم شاید صاحب کی تین بیگمات ہیں اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو ہم ہر کرنا چاہ رہے ہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں میں ان سے خوش ہوں ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے خوان کو خوش کرنے کے لیے کیا قربانی دیئے جیڑا گانا لاندہ سی میں ڈالنا چکے وہ خیالوں بس کی کرا ہو رہا میں نے تمہاری مزدوری رکھی میں نے بھی پیسے دیئے چل بے دوانو تلاگ دے میں سری بٹیاں ترے پچیاں دی دوانو تلاگ دے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن شیلا کو نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی ایک منتے چھاڑے میں نو کڑی دے ٹھیک کار لائیں دوانو تلاگ دے ٹھیک کھوڑے مگا چوٹی بابی چلے مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی نظر میں مرد کیوں دوسری تیسری شادی کرتے ہیں میں انتے ہیں آپ نہیں پتائے گا میں نے ہون تو ہیٹ رکھ کر لیا تھا ہون بندہ بانے جائے میں تندہ سا یہ دیکھیں نا آپ کو تکلیف ہے ایک منٹے آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا کہ آپ کے اوپر کوئی نہ آئے تو آپ بھی کسی کے اوپر آئی ہیں نا میرے اوٹے سو کرنا آئے میرے اوٹے ترزا ہی پا دے میرا ساہ گم ہو جاندہ ہے مان اچھا آپ کہہ رہے ہیں مرد دوسری شادی کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اتنے سوال کر رہے ہیں وہ کر کے دیکھ لو جب مارنے کی شو میں مار پڑ رہی ہوگی تمہیں ہم بھی دیکھیں گے ساری دنیا دیکھے گی کر کے دیکھ لو تم دوسری شادی ساری انگلہ چھڑ دے بے دو تلاکہ مگا نال دو رہتے مگا دو تلاکہ بریانی مگا لے چھوڑ دوار جیت سب کو تلاک دے دوں گا جاندہ کی گا لے رمضان تمہیں نہیں دوں گا تلاک میں زندگی بر تمہیں ساتھ رہت جاتا ہوں میرے بہت خوبصورت ہے میرا سینم بہت خوبصورت ہے میرا سینم خدا ایسے مکھڑے بناتا ہے کم بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میرا سینم بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میرا سینم بہت خوبصورت ہے مجھے ایسے لگیا گانا گاتے گاتے آپ کے سر کے باہر لوگ آئے ہیں بعد میں پتہ چلا بھابی کے باہر ہیں نیو ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذلفوں کی چھاؤں کرتی میرا بہت خوبصورت ہے میرا دل کرتا ہے میری ہزبن جیسا اچھا گاتے ہیں میں ان کو لے کے فلم بناؤں رب نے جلا دی جوڑی رب نے جلا دی جوڑی میں اپنے مہمانوں کو بھی بتاتا چلوں بریکنگ نیوز کا ٹائم ہوئے ابھی یہ ہمارا ٹیلی وین ہے یہ یونیک ٹی وی ہے یہ آپ کو عام گھروں میں نہیں ملے گا یہ بڑا خاص ٹی وی ہے اور خبریں آپ نے دیان سے سننی ہے یہ یونیک ہے عام نہیں ملے گیا آپ کو آپ کو ہڑپا کے خندرات میں ملے گی آپ کو ہڑپا کے خندرات میں ملے گیا 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 یہ کون ہے؟ یہ یونیک ہے یہ میری زندگی ہے اب کل تم اس کی جگہ لینا چاہتی ہو؟ آئے میکنی؟ میری جگہ کیری جگہ انہوں نے سارے کرنا چاہتا ہے یہ یونیک ہے تو نیوز پڑھے نکاہ بھی پڑھا لے نیوز پڑھے تو چپ کر ٹوٹی ہوئی فروٹی ٹوٹی فروٹی جی میں ہوں Fajr Ali اور آپ دیکھ رہے ہیں C.I.A. News تو Fajr Ali ہے اس کی کریے پھر اپنا نام بتا رہی ہے وہ نام بتا رہی ہے اچھا نام Fajr Ali میں ہوں خانم میں ندا اور پہلی بیوی پہلی پہلی؟ ہاں میں تیسری سترانتے تیسری بھی گٹلے یہ ساری بیوی ہیں؟ یہ بیوی ہیں یہ تینوں میری بیوی ہیں استغفراللہ ندیم شاہد ندیم شاہد خانو کو آتنا لگا ابھی ہوا نہیں تمہارا ہاں خانو کو آتنا لگا خانو کو آتنا لگا خانو کو آتنا لگا انہوں نے کہا دے نا کوڑا بداما لکل فی میں نے امینو کہا دیا اسے ٹوٹی فروٹی تے یہ وہ تو تم ہی او جاہد یہ تو میں نے ڈارے ہون ہیں ہی نا کبھی میرا ملوک دل لگی کر رہے ہیں وہ دل لگی کر رہے ہیں چلے خبر سننے لے چلتے ہیں ہیڈلائنز کی طرح باجی مصیبتیں جی آج کی پہلی خبر امریکی خاتون اول نے ریڈ کارپیٹ پہ چلتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ کا ہاتھ جھڑک دیا بیوی تو بیوی ہوتی ہے چاہے پاکستانی ہو یا امریکی کہا بیوی تو کیا؟ اپنے بچے بچے اندر کر لاؤ پا جی ہونی کرو نکل لگے ہے آپ سبھی ہمسایا ملک کے فنکار ٹائگر شوف ریمبو بن گئے ریمبو بن گئے ریمبو بن گئے ریمبو بن گئے انڈیا جن جوڑے تھے ریمبو نے ہم چوپے ناوی جوپلا تو ہمیں چوپے ناوی جوپلا تو ہمیں چوپے ناو اللہ کا شکر ہے مجھے کیا نہیں ملایا اللہ نے انہوں عزت دیتی ہے پنڈی جی کن نہیں ریمبو نکڑا ہے ہر بندے نو ریمبو نکڑے ہیں میری موڈے دے ریمبو نکڑے ہیں میرے گٹے دے ریمبو نکڑے ہیں پنڈی جی دے جی دوں یہ ریمبو پڑھنے کے پھردہ سی نا پنڈی دے ریمبو نکڑے ہیں کاک روش نہیں نکل دے بات روش نہیں وہ فلم بنا رہے ہیں اس کا ریمیگ کر رہے ہیں ریمبو کا سلویسٹر صاحب نے بھی ان کو مائنڈ کیا کہ آپ میری فلم کو خراب نہ کریں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ میری فلم کو خراب نہیں کریں کہ اچھی بنائے گی دیکھ لیں سلویسٹر صاحب کتے تھے سانجید وہ میں بتا دی ہوں ان کو پتا نہیں چلا تھا میرا میں چپ کر کے بن گیا یہ دعانہ پوری خبر سنتا ہی نہیں ہے آجی خبر سنکے آجی خبر سنکے ریمبو ریمبو شروع گیا ریمبو ایک عظیم کردار ہے امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے نبھایا جائے گا سلویسٹر سٹیلون یہ تیوٹلون سلویسٹر سٹیلون سلویسٹر سٹیلون سلویسٹر سٹیلون میری فزی سٹیلون سٹیلون اس کے بعد انہوں نے دیا ہے جب انڈیا میں لوگوں نے جو ابھی ہوگا سلویسٹر ہو کوئی ہو جان سٹالون سلویسٹر سٹیلون سٹالون 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 سلویسٹر سٹیلون پر اٹھا کر دورنا پڑے گا جب آپ مجھے اٹھائیں گے آپ کو اللہ اٹھائیں گا اگر ایسا پاکستان میں کوئی ایور ڈھو آ تو میں اولی فشیلہ میں شیلہ کو اٹھاؤں گا چسانو دوانو یہ ہے تو یہ ہے تو یہاں ملدیاں اور چکلانیاں وہ تو صحیح ترالا جائے جی بھارتی ریازت اتر پردیش میں ایک لڑکی درجنوں لوگوں کی موجودگی میں سے شادی کے منڈب سے دولے کو اغوا کر کے لے گئی میری بہن لگی میں نے بھی ایسی کیا تھا کوئی پرانی عاشق ہوگی جسے برداشت نہیں ہوگا اور وہ برات میں سے لے کے بھاگ گیا دیکھو ریمبو ہی لگی ہے ہوتے ہو عشق کر سکتے نہیں دیکھو دولا بھی کوئی سلم سمارٹ اچھا جائے منڈا ہونا ہے لڑا استغفار یہ عشق ہوتا ہے یہ عمدہ ہوتا ہے اس وقت نہیں پتا چلتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا میں نے آپ کو اٹھایا تھا وہ اسے اٹھایا نہیں جب میں نے لوگوں کو پکن کے سیڑ کو سوٹ کے اٹھایا تھا عشق یہ کیسے لے گئی ہوگی ملدہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اللڑکی آئی ہوگی وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس میں کیا آپ کوئی حرج ہے وہ کڑیاں جلانی ہیں موٹسیکل وہ جوان بیلنگ بھی کر دیا ہے کوئی شوخی جی ہو نہیں لے گئی اگلی ریمبو صاحب آپ ان کو کیوں پوچھیں وہ ہلکا پھولکا صدولہ کو لے گئی ہوگی وہ تو بھینس ہے اس کو کیا پتا یہ ایسی ہی باتیں یہ کیا کرتی تھی آج میرے گھر میں ہے انشاءاللہ تم بھی یہی کھجل ہوگی لے con یہچی ہی کھجل ہوگی آپ 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 موسیقی 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 دیکھ لی اپنی یوکات دیکھ لی تم نے بیڑے گھر کوجہ ترے میں سیڈا دوال بھی اٹھا دنے کون سائٹوس؟ اینی اٹھ رہے اینی اٹھ رہے اپنے اٹھ رہے ایسے لڑتی رہو گی تو ایی سلوک ہو گئے تمہارے ساتھ یار دیکھو دیکھو جو بھی انہاں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے لائکے جا ہوں اپنے تین بچے انہاں تو انڈگای جیتیم خانیلہ یا میں کہہ دیں گے جو بھی انہاں اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے تاہاں نو خامدہ رکھڑے نہیں آندے خامدہ نو پٹا پاکے رکھیدہ ہے اس کا خرچہ کوئی یہ اچھا یہ تو کتی جی لاکھ لاکھ ڈیڈڈے لاکھ روے مکان کا کرایا ہو وہاں رکھو اس کو میں خودے میں بھی لے کر رہ لیتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کھاتی بھی کیا ہوں گی اتنا سا باجرہ دیکھو جے تو مینو خودے جی رکھنا ہے تینو سویرے دو آنڈے مل دینے کی نہیں دو آنڈے دیتی ہے دو آنڈے دیتی ہے وہ بھی ٹوٹے ہوئے پرسو مرنہ لڑ پی آتے پھر میں نہیں دیتے اپنے آنڈوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آنڈا توڑ لیتے ہیں دو آنڈے دیتے ہیں پرسو مرنے اس کے جگڑا ہوا کیوں؟ اگلے دن ٹوٹے ہوئے تھی وہ سوٹے ہیں اس کے لگ گئی انڈوں کے اوپر جو بھی ہونا تھا بڑی بھابی سے میں کہوں گا کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بہت نفرت ہے آپ اگر تینوں مل کے محبت سے رہیں اب جو ہونا تھا وہ ہو گئے زندگی آپ نے کٹھے کو ذا رہا ہے میری سن لے پلیز میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف اپنی زبان ٹھیک کر لیں ہمارے میاں کو برا بھلا مت کہا کریں لوگ اس بات سے چڑھتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہوں بلکل صرف اپنی زبان ٹھیک کر لیں یا تو اپنی باتھروم دی کنڈ ٹھیک کر لیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں آپ پیار میرا ایمان روے پیار میرا ایمان روے کیا بات ہے میں ایک بات میری سن لیں میری ایک بات سن لیں بہت ٹھیک آدمی ہیں اگر آپ اپنی زبان ٹھیک کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی یہ آپ کے ساتھ بھی بہت زبان اس قدر گھٹی ہے میں اپنی زبان ٹھیک کر لیں ہماری شادی ہو چکے آپ کیوں دن رکھیں ہماری شادی ہو چکے آپ کیوں دن رکھیں دو دن میرے کو لیں دو دن تمہارے دو دن اس کے آپ نے وعدہ کیا آپ بات زبان ہی نہیں کریں گے آپ معافی مانگیں آپ معافی مانگیں آپ نے کافی بتتمیزی کیا پورے پاکستان آپ معافی مانگیں ہر کمپنی تھی بہتر جڑی نا وہ میرے کمرتے بڑیں وہ بہترین ماریا نہیں نہیں میرا باندھا دورو خوکھا ہی لگتا آپ سوری کر لیں چوک جائے دا میں سوری کرنی چوک جائے دا میں سوری کرنی چوک جائے دا میں مانگیں آپ پھر ویسے کیا دیں ایم سوری نکال سونو نی ندیم شاید میں آپ نے ہر کیتی گلتی تھی بہت شرمندہ میں مانگیں دیکھا؟ رسی جلگی بل نہیں گیا موسیقی آپ تینوں پیار سے رہیں گی باتا کرتی ہیں یہ باتا دینے بن گے ایک ہی گھر میں خامد خامدی ہوتا ہے مزا جی خدا ہوتا ہے چلو جی انہیں تین گلتیاں کر لیاں گلتی تو خدا بھی بکشن آڑا ہے تینے کٹھیاں روان گیاں تینے میری چارج میٹھا نہیں جی پونہ میں تند مجھے ساری شرطیں مضور ہیں میں اس ایشین عورت کے ساتھ رہ لوں گی اس سری لنکان کے ساتھ نہیں رہوں گی کیوں؟ میں سری لنکان نہیں گی میں اندر اون کو آلمانڈی دی گیاں وہ تھے میدھے دو دڑیاں میرا پوچھے سویر سویر جا کے ماتا اٹھاراں پیالے تو نہیں دنیا کلاپ کر دے دنیا کر دیں دنیا کر دیں میری پہنن دنیا کر دیں آج کے بعد اگر تم ایک دوسری کے نکان رہاں جی جانوں میں تمہیں ڈائیوورٹ دیں اگر آج دنیا کر سامنا محطا رہا ہوں میں lies آج دنیا کر دیں خواتینوزرات بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیونکہ ہم بیٹی جائے ہیں موسیقی ویلکم بے خواتینوزرات ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور تینوں بیگمات کی صلاح ہو چکی اور اس وقت میرے ساتھ ہیں جی آغا ماجد صاحب سلیم صاحب رکسانہ جی اور بدر خان سب کے لئے تعلی ہیں یہ الگ آدمی ہیں وقت ہوئے سیگمنٹ ایف آئی اے یعنی کے فنکار ان ایکشن کا تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایف آئی اے میں کون ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نمرا میرا نمرا آپ کا کلپ ہم نے دیکھا بڑا اچھا لگا تو ٹیم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو بلایا جائے اور جیسا میں نے آپ کو کہا جی کہ ابھی آپ نے آواز نہیں سنی دکھنے بھی خوبصورت اور گانے میں بھی بہت عالی آواز جی نمرا کیا سنائیں گی میں پاکستانی سناؤں گی سناؤں گی یہ تو اس سے اچھی بات کیا ہے کہ میرے شو میں پاکستانی گانا اس سے اچھی کیا بات ہے یہ بس میں مرسانہ کے لئے کہا رہی ہوں سپیشل جی یہ اچھا لئے کہا چلیں آزا صاحب آجیں پر یہ رکسانہ کے لئے آپ سنائیں گی سنائیں گی بھی آپ سنائیں آپ یہی سوچیں کہ یہ سن رہے ہیں نہیں میں نے آزا نہیں کہا میں سب کے لئے کہا رہی ہوں لیکن سپیشلی میں ہم کے لئے کہا رہی ہوں اسپیشلی ان کے لئے اسپیشلی جی یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بچ گیا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا آپ کی پیار کا مچ بروسہ رہی مار ڈالے لہم کو اڑ دائیں کہیں دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا موسیقی ان نظروں نے بھی راز یہ کہہ دے اب بھی پیار کی کچھ یہ بات کی ساتھ ہے دلزلیں اجنبی اجنبی کیوں پٹے گی پلا اس ترہ زندگی بولا بالا دلتا نشانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا یہ ادائے نازی انتازہ آپ کا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا دیرے دیرے پیار کا واہانہ بن گیا موسیقی گانے کا ارادہ ہے یا آگے ایکٹنگ کا بھی ہے؟ ایکٹنگ کا میرا پورا پلان ہے کہ میں کروں گے آگے لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑا کومیڈی سے سٹارٹ کروں پھر سیریوس میں جب ہوں مجھے خود کومیڈی کا بہت شوق ہے ہاں جی ہاں جی آگا جی کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے نہیں ہے آپ کے لئے پھر کام تو پھر ہی مانگے آپ نے نمرا گانا گایا ہے صرف ان کے لئے نہیں میں نے ان کے لئے نہیں کہا آپ کے لئے پھر گاہ دیتی ہوں آگا صاحب کے لئے کچھ گناہیں ورنہ آگا صاحب آپ کی طرح مو ہی نہیں کر رہے تھوڑا سکا ہے ایسے تو آپ کی نظری بہت کمال ہے اسے پھر گاہ دیتی ہوں نمرا آپ جلدی سے ان کے لئے کچھ گائیں ان کا اتنا بڑا مو میری طرف ہی ہے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے کامل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے کامل مجھے دل کی یہ دڑکن زہر جا مل گئی منتل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا مل گئی منتل مجھے آپ سے بات کرنی ہے اٹھا کریں سیلیم صاحب سیلیم صاحب سیلیم صاحب ہم کریں سیلیم صاحب خوشی یہ کہ پاکستانی قانا کا کیونکہ پاکستانی سانگ بہت خوبصورت ہے پاکستان جیسی موسیقی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے ایتنے اچھے گانے اور ان کا واقعی انداز بہت اچھا ہے اور ان کا یہ ادا یہ ناز مسکرانہ بہت اچھا ہے کام وہ ہی ہے جو بندہ مسکراتے مسکراتے کر جائے یعنی ہستے ہستے اور بہت اچھا ہے کیا بات ہے تینکیو تینکیو جی آگا سانے جی نمرا گانا سیکھا سیکھ رہی ابھی سیکھنا چاہتے ہوں لیکن ابھی سے سٹارٹ ہی ہے ابھی سے گار گفٹی پر گزارا کر یہ جتنا گاری ہیں یہ آپ کا اپنا گار گفٹی رہا ہے بالکل نہیں سیکھا بالکل اپنا وہی میرے والا حساب خواتینوں حضرات آپ سب بچے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کریں گے یہ بات ایک منٹ ایک منٹ بائی یہ آپ پہلے میری بات کریں بچے آپ میری بات بائی گارڈ ہمارے بچے ہیں میں آپ کے خلفن میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں مراسی ہوں کمرشلی کمرشلی میں کمرشل لیول پہ مطلب فنکشنز میں میں گاتا ہوں ٹیلی ویژن پہ بھی میں گا رہا ہوں بہت سے چینلنز پہ آپ نے مجھے گاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے گانا سیکھا نہیں کوئی سکھاتا بھی نہیں یہ گارڈ گفٹ ہے بھئی مراسیوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی گھر میں ہوتا ہے میرے بھائیہ مراسیوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اتھو پتھر توڑتے توڑتے مراسیاں دیا نکلا کرنے آگئے ہوئے تھے اب آؤ اجداد سارے تین دیا چھتانچ رہے آپ کو رسی سی کا لینٹر میں نے ڈلوا نا رسی سی کا اچھا میں تھے لینٹر پوال ہے تو اسے مدان خالی چھٹے ہیں صاحب میں بھائیہ مدان خالی چھٹے ہیں سریعہ خرید لیا پہنا لے لینٹر یہ سریعہ پوائی جا پیو دی لاتے چھنا پوائی پیو دی لاتے چھٹے ہیں 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 توڑتے گار فوٹو باللو کیک مہرہا ہے یہ سی بھی میں اچھی پہ آئی ہے بڑا اچھا کہتی ہی اس میں کوئی شک نہیں اور ظاہری بات ہے کہ بقول آپ کے کہ آپ نے گانا سیکھا نہیں اگر آپ بغیر سیکھے اتنا گا رہے ہیں ظاہری بات ہے کل کو آپ گانا سیکھیں گی تو ڈیفنیٹی آپ بہت اچھا کہیں گی دوسرا آپ کا سٹائل بڑا اچھا ہے آج کل مطلب کومیڈین ہوتا ہے نا کومیڈین کی بات ہٹ نہیں ہوتی کومیڈین کا سٹائل ہٹ اس کی کوئی نہ کوئی جیسے زفری خان نے بیٹو بیٹو لے آ ڈالا وہ ہٹ ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن وہ ریمبو تو کچھ بھی نہیں تو آج کچھ بہت اچھا بہت اچھا جی آپ کے لئے گایا آپ میں پتائیں پہلے تینکیو سو مچ نمرا آپ نے میرے لئے گایا آپ نے کیوں تیرے لئے کہ تیرا اورسا بھی تیرے بھی گایا باندہ پوچھے اورس پہ گانے گاتے ہیں کبالیاں گانے اورس پہ میرے پیار میں گایا بہت اچھے بہت اچھی آواز آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں گارڈ گفٹی جس کو کہا جاتے ہیں آپ کی آواز آلریڈی بہت اچھی ہے آپ کی گانے پہ گرپ ہے اور آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے جو آپ گانے پہ پرفارم کرتے ہو یہ ساری چیزیں ملکے بہت اچھا پیکج بہت اچھا آپ نے گانے کو چاڑ چاند لگا دی ہے بطر خان صاحب جی شکل بہت اچھی ہے آواز بہت اچھی ہے انداز بہت اچھا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ کومیڈی وغیرہ کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی گانا ہی توجہ سے گانا ہے یہی آپ کے لیے بہت آپ کو آگے لے کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آقا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سلیم صاحب رکسانہ جی بلدہ خان صاحب پوری ٹیم کا بہت شکریہ خواتین وزرات شو کا وقت ختم ہوا ہے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ پاکستان موسیقی موسیقی